باتنے نمازکار آپ سب کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم ترچہ کریں گے کہ جو ہیفر کٹڑیاں ہیں وہ چار سال کی ہو گئی ہے تین سال کی ہو گئی ہے پانچ سال کی ہو گئی ہے لیکن اب تک وہ ایک بار بھی ہیٹ میں نہیں آئی ہے یا پھر اسے گیاوین کروایا ہے تو گیاوین نئی ٹھہری ہے دوستو یعنی ریپیٹ بریڈر ہو گئی ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے انجیکشن کے بارے میں بتاؤں گا جو اگر آپ ایک انج ایمل کا صرف یہ انجیکشن آتا ہے اور ایک ایمل دو ایمل اپنے پسو کو ایک انجیکشن لگواتی ہو تو تیسرے دن آپ کا پسو اس سے ہیٹ میں آ جائے گا تو میرے دوستو لیکن اب سوال اٹھتا ہے کیا پسو اس انجیکشن سے ہیٹ میں آئے گا تو گیاوین ٹھہرے گا یا نہیں ٹھہرے گا تو اس پہ ہم چرچہ کرتے ہیں کہ آپ نے کبھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ جو پسو ہے وہ چار سال کا ہو گیا ہے لیکن وہ ہیٹ میں نہیں آ رہا اس کے پیچھے کا کیا کرنے کیا آپ نے کبھی اس ب بات کو جاننے کی کوشش کی ہے اگر نئے کی تو میں آپ کو آج بتاتا ہوں اس لئے دوستو ویڈیو میں لاس تک بنی رہیے گا اور جس بھائی نے بھی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیسے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور اون کریں تاکہ سمیں سے پرانے والی جانکاری آپ کو سمیں سے ملتی رہیں دیکھئے یہ کسان ساتھی ہو یہ کٹڑی دیکھی ہے یہ چار سال کی ہو گئی ہے لیکن اب تک ایک بار بھی ہیٹ میں نہیں آئی ہے لیکن جب ہم نے ابھی تک ہیٹ میں نہیں آئی ہے جب ہم نے اس کی جو ریکٹل پالپیسن کی ہے تو ہمیں ملا کی جو بچے دانی ہے یعنی بلکل ہی اس کی گروت نہیں ہوئی بلکل چھوٹی بچے دانی ہے تو دوستو بلکل چھوٹی بچے دانی ہے تو پسو کہاں سے ہیٹ میں آئے گا اگر اس کا ریپروڈکٹیو اورگنی صحیح سے تیار نہیں ہے تو پسو کہاں سے ہیٹ میں آئے گا صحیح ہورمن سرکولیشن کے لیے جو چیز بنی ہے وہ تو پوری تیار ہونی چاہیے جب ہی مہچورٹی لیول آتی ہے انی ایمل میں تو ساتھیوں اگر یہ انجیکشن آپ لگوا بھی دیتے ہو اگر میں کچھ آپ کو یہ کمیاں بتاؤں گا یہ کمیاں آپ کے پسو میں ہیں تو آپ کا پسو ہیٹ میں توازہ گا لیکن گیا بین نہیں ٹھہرے گا تو اس کے ہم بات کرتے ہیں تو اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے گا دوستو کہ آپ نے کبھی اپنے پسو کو پیٹ کے کیڑے کی دوا دی ہے دی ہے تو کب دی ہے پچھلی بار کب دی تھی تو ساتھیوں اکثر جو کسان ساتھیوں پیٹ کے کیڑے کی دوا دیتے ہیں لیکن وہ کیا کلتی کرتے ہیں کہ اچھے کمپنی کے دوا نہیں ہلا پاتے ہیں تو سستی کی طرح بھاگتے ہیں یا پھر اچھے کمپنی کے دوا لاتے ہیں تو جیسے آج دی دی دو سال بعد میں کچھ دوا ہی نہیں دی تو میں کہتا ہوں ساتھی ہو ہر چھ مہینے بعد اپنے پسو کی دی ورمنگ کروانی چاہیے جو پیٹ کے کیڑے کی دوا ہے وہ دینی چاہیے کیونکہ جو میان ڈیف سینسی رہتی ہے منرلز کی اس کے کان بھی جو اینسٹرس یعنی پسو ہیٹ میں نہیں ہے پاتا ایک کان وہ بھی رہتا ہے لیک لیکن اگر اینسٹرس ہے جیسے کی آسکر بہت سے میلے لگتے ہیں روزگار میلے کئی پرکار کیسے پروگرام کیے جاتے ہیں جہاں پہ جو ویٹنیرین ڈاکٹر ہے وہ کسان جو پسو پالک ہے انہیں بتاتے ہیں بھی اپنے پسو کو منرل مکسر دے بہت سی کمپنیاں ایسی ہے جو اپنے جو پروگرامز ہے وہ کرتی ہیں کہ یہ منرل مکسر دے تو کسان ساتھی وہاں سے لے بھی لیتے ہیں لیکن پسو کو دیتے ہیں تو اس سے پہلے پیٹ کے کیڑے کی د جاتے ہیں جسے پسو کو پروپر پوسن نہیں مل پاتا اور پسو ہے جیسے یہ جو ہیفر کٹڑیاں ہوتی ہے وہ تو بلکل بھی ہیٹ میں نہیں آتی یا ان میں ایک چیز یہ دیکھنے کی ہوتی ہے کہ اگر ہم بڑی یا کمپنی کا ایک منرل مکسر اپنے پسو کو دے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھے مہینے ہر چھے مہینے میں اپنے پسو کے پیٹ کے کیڑے کی دبا اپنے پسو کو دے اسے پسو کی ڈی ورمنگ کروانی بہت ضروری رہتی ہے تو ساتھیوں جیسے ہ یہ آپ جو میں آپ کو انجیکشن بتا رہا ہوں یہ دو اعمل کا انجیکشن ہے اگر آپ اپنے پسو کو لگواتے ہیں تو اس سے آپ کا پسو دو دنوں بعد ہی ہیٹ میں آ جائے گا اسے میں آپ دیا تو اپنے پسو کو بہنسے سے کروز کروا لینا یا پھر اپنے پسو کی اے آئی کروا لینا گیا بھی انٹھہر جائے گا اگر گیا بھی نہ بھی انٹھہر جائے تو اکیس میں دن بعد یعنی یہ کہیں کہ یہ انجیکشن ایک سٹارٹر کی طرح کام کرتا ہے یعنی آپ جیسے ہم ایک ویکل ہے بند ہو گ کرتے ہیں اسی طرح انجیکشن کام کرتا ہے ایک بار ہورمون لیول ہے انہیں سرکولیشن کروا دیتا ہے تو اگر اس بار گیا بھی نیٹھر انجیکشن دینے کے بعد گیا بھی نیٹھر اس سے اگلی بار جب ہیٹ میں آئے گا تب ہنڈڈ پرسنٹ گیا بھی انٹھے جائے گا کھل کے ہیٹ آئے گی جانور میں یعنی پورے سیمٹم اپنے پسو ہے وہ دے گا تو یہ انجیکشن ہے یہ ویٹ میں آپ دیکھ رہے ہو جس میں کلوپشنال سالٹ رہتا ہے دو عمل کا انجیکشن ہے ہ ہمارے پسو کو ہمیں آئی وی روٹ سے دوانا ہے ہیپر کٹڑیوں میں نہیں کہہ رہا میرے ساتھ یہ اگر آپ کی بحثنے بچہ دے دیا ہے اور اگر صحیح کہیں تو جو بچہ دے دیا آج بحثنے جیسے آج بچہ دیا وہ آج سے ڈیڑ یا دو میں انہیں بعد ہیٹ میں آ جائیں گی تو وہ ایک اچھا جانور مانی ہے کیونکہ وہ آپ کو ہر سال ایک بچہ دے رہا جس سے آپ کا پروڈکشن زیادہ ہوگا اگر آپ نے آج اپنی بچہ دیا ہے وہ اگلے چھے میں انہیں بعد ہی بہنس کو بھی لگواتے ہو جس نے بچہ دے دیا لیکن ہیٹ میں نہیں آ رہی ہے تو اس سے بھی آپ کی جو بہنس ہے وہ ہیٹ میں آ جائے گی اور گیا بین ٹھہہ جائے گی تو جو ہیپر کٹڑیاں ہوتی ہیں میں فیلڈ میں پریکٹس کرتا ہوں میں نے بہت بار انجیکشن یوز بھی کیا ہے لیکن اس سے پہلے میں جو اونر ہے اسے جو اچھا منل مکسر بتاتا ہوں ایک اچھی کمپنی کا جو ڈیورمر یعنی پیٹ کے کیڑے کی دوا بتاتا ہوں کہ یہ اپنے پسو کو دے اس کے بعد میں ان سکرائبر بھائی ہیں انہوں نے میں کمنٹ کیا کی میرے جو ایک ہیپر کٹڑیا وہ چار سال کی ہوگے لگے نے ایک بار بھی ہیٹ میں نہیں آئی ہے تو میرے ساتھ ہی سے کہنا چاہوں گا کہ اگر جو منل مکسر ہے اور ڈیورمر یا ہے ان کا پروٹوکول صحیح سے فولو کیا ہے تو یہ آپ دو ایمل کا ایک انجیکشن لیجئے گا اور اپنے پسو کو لگوا لیجئے خود مت لگائیے گا اپنے نزدیکی ویٹنیرین سے ضرور سمپرک کریں ایک بار لگوانے سے پہلے کیونکہ وہ اگر ریڈی ہے تو یہ آپ انجیکشن لگوا دیجئے گا دو سے تین دن بعد آپ کا پسوہ ڈسچارج کرے گا یا پھر پورا بول کے کھل کے ہیٹ میں آئے گا تب یا تو اس کی اے آئی کروا لیجئے یا پھر گیا بھینسے سے کروا لیجئے گا دوستو اور ایک بات اور کرتا ہوں میں یہاں پہ ایک بات اور کہنا چاہوں گا آپ کو کہ جو بھیس ہوتی ہے وہ سیزنل اسٹرس ہوتی ہے سیزنل بریڈر ہوتا ہے تو ان میں بھیس ہے ان میں سیزن میں جو ہے مدر چکر یا نہیں اسٹرس سائیکل آتا ہے وہ ملتا ہے ساتھی تو آپ یہ انجیکشن کا استعمال کیجئے گا اس سے آپ کا پسوہ ڈیابین ہیٹ میں آ جائے گا اور ڈھائے گا دوستو آج کس ویڈیو میں اتنی جانکاری تھی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ دوستو نمسکار